بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ میرا ویلوگن چینل دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ شوئے ملک صاحب کے ساتھ طلاق کے بعد سانیہ مرزا صاحبہ کو ایک نئی محبت کی تلاش ہے یہ خبر ہمارے سامنے کیسے آئی ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست کے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیئے شوئے ملک صاحب اور سانیہ مرزا صاحبہ کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کی محبتیں دونوں کی قربتیں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہیں لیکن ایک ایسا مور آتا ہے شوئے ملک صاحب کی زندگی میں اور وہ سانیہ مرزا کو طلاق دیتے ہیں یا پھر سانیہ مرزا صاحبہ کی جانب سے خلا مانگ لی جاتی ہے اور جس پر شوئے ملک صاحب کہہ دیتے ہیں آپ کو میں نے چھوڑ دیا اور شوئے ملک کیونکہ اس سے پہلے یہ جو عرصہ خلا مانگنا اور طلاق دے دینا یہ بہت بڑا عرصہ تھا کہ جس میں سانیہ مرزا صاحبہ تک یہ غیر مصدقہ اطلاعات یا پھر انکنفرم جو ہمارے پاس سورسز کی خبریں ہیں ان کے مطابق جو سانیہ مرزا صاحبہ ہیں ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں شوئے ملک صاحب سے کہ آپ دیکھ لیں اس کو اور یہ کم کریں یہ اچھا نہیں کر رہے آپ سو یہ نالا بھی رہی سانیہ مرزا صاحبہ شوئے ملک صاحب سے معاملات سیٹ کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں لیکن کوئی بڑی پیشرف نہیں ہو سکی اور یوں سانیہ مرزا صاحبہ جب یہ خبر ہمارے سامنے آتی ہے کہ شوئے ملک صاحب نے دوسری شادی کر دی سنہ جاوید صاحبہ سے اور پھر اینڈی ٹی وی کے مطابق خلا مانگی تھی سانیہ مرزا نے اور اس کی بعد یہ سب کچھ ہوا ہے سابق کا ٹینس پلئر سانیہ مرزا یوں تو اپنے معنی خیز پیغامات کے سبب تعریفیں سمیٹ تھی نظر آتی ہیں لیکن سنتیس سالہ سانیہ مرزا ان دنوں اپنے سابق شوہر اور کرکیٹر شوئے ملک سے الہدگی کے بعد اپنے چھے سالہ بیٹے ازہان مرزا کے بہتر مستقبل کے لیے کوشہ نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے اور انہوں نے اپنے گھر پر ایک پلیٹ بھی لگوا لی تھی جس میں ازہان اور سانیہ لکھا ہوا تھا اس سے پہلے وہاں ممکن ہے کہ سانیہ اور شوہر لکھا گیا ہو لیکن یہ تمام تر چیزیں ہیں اور سانیہ مرزا کا شوہر ملک سے الہدگی کے بعد سنگل پیرنٹ ہونے کے ناتے بیٹے ازہان مرزا کی پرورش کرنا اور اپنے کریئر کو ساتھ لے کر لیکن حالانکہ سب کو یہ معلوم یہ ہے کہ ان کا کریئر اب اختدام پذیر ہو چکا ہے وہ ٹینس سے ریٹائر ہو چکی ہے جہاں ان کے سارفین کو خوب پسند آ رہا ہے یعنی کہ یہ سب کچھ ایک ساتھ چل رہی ہیں وہیں ان کی حالیہ ویڈیو میں نئی محبت کی تلاش نے ان کے فینس کو دنگ کر دیا ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ آئی ہے ہمارے سامنے آپ کو معلوم ہے کہاں یہ آئی ہے کوئی کپل شرما صاحب کے نیٹ فلکس کے شو سے بھارت کے مشہور کومیڈی ہیں بلکہ دنیا کے چند مشہور کومیڈینس میں ان کا ذکر ہوتا ہے کپل شرما نے انہیں یاد دلایا کہ ایک بار شارلخ خان نے کہا تھا کہ اگر سانیا مرزا پر کوئی بائیو پٹ بنی تو وہ اس میں سانیا کے لب انٹریسٹ یعنی چاہنے والے کا کردار ادا کریں گے یہ سنتے ہی سابقہ ٹینس اسٹار نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور یعنی پناہ رکھے یہ لگے آتوں نے بتا دیا کہ ابھی پہلے مجھے اپنا لب انٹریسٹ ڈھونڈنا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کو شوئی ملک سے طلاق کے بعد ایک ایسے ساتھی کی تلاش ہے جو ان کو زندگی بھر ساتھ لے کر چلے سانیا کے اس جملے کے بعد اب سوشل میڈیا سارے فلس کا مفہوم کچھ ایسے نکال رہے ہیں کہ دیکھیں سانیا مرزا صاحبان ہو سکتا ہے دوسری شادی کر لیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ سانیا مرزا کی دوسری شادی سے متعلق جو خبریں ہمارے سامنے آئیں جس میں کہا گیا یعنی بہت ہی بھونڈی کوئی خبریں اور جس پر کوئی لاکھ لاکھ دو دو لاکھ بیوز یہ بھی آپ دیکھیں انتہا یعنی جہالت کی انتہا کہ سانیا صاحبان نے کیونکہ محمد شامی جو بھارتی کرکیٹر ان کی اہلیہ سے طلاق ہو چکی تھی سو سانیا مرزا صاحبان نے کیونکہ ان کی بھی طلاق ہو چکی تھی تو ان دونوں نے آپس میں شادی کر دی یہ خبریں آئیں اس کے بعد سب نے کہا گیا یہ کیا ماجرہ ہے کیا مزاد ہے سانیا مرزا ایک تو ایسی خفیہ شادی کرنے پر یقین نہیں رکھتی ہم نے وہ مشہور زمانہ جو شادی دیکھی تھی شوئے ملک کے ساتھ ان کی ہوئی اور بھارت میں یہ بہت ہی آپ یہ دیکھیں کہ ویورشپ رکھنے والی ایک شادی تھی جس میں شہنائیاں بج رہی ہیں ڈھول ڈھما کے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور کافی سیلیبریشنز کے بعد وہ شادی کی گئی تھی سانیا مرزا صاحبہ کی جانب سے تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شادی کریں اور وہ میڈیا پر نہ آئے خاص طور پر جو الیکٹرونک میڈیا اس پر اگر نہ آئے تو پھر یہ کوئی شادی کی بات ہی نہیں بھی نہیں یہاں تک کہ جب سانیا اور شوئب کی شادی ہو رہی تھی تو ان کے والد یعنی سانیا صاحبہ کے والد تک یہ خبریں پہنچائی جا رہی تھی کہ دیکھیں جو سانیا مرزا صاحبہ ہے نا انہوں نے اس کلر کا جوڑا پہنا ہوا تو ان کے والد بڑے حیران ہو رہے تھے کہ ایسے کیسے آپ کو پتا چل رہا انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ ٹی وی پر دیکھی جا رہی ہیں تو یہ سب پتا چل رہا ہے تو آپ سب کو معلوم یہ ہے کہ سانیا مرزا ایسی شادیوں پر یقین نہیں رکھتی ہمارے پاس جو سوشل بیڈیا برگیڈ ہے اس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں گھسنا ہے عذاب بننا ہے اور اس کے بعد یہ تمام تر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر چلنی ہیں بارہ دوہزار دس میں شادی ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے دوہزار گیارہ کا جو ورلڈ کپ اور اس سے پہلے پاکستان کے کیونکہ سانیا مرزا کو پاکستان کی نیشنل بھابی قرار دیا جا رہا تھا ایک کرکیٹر کی وائف ہونے کی ناتے اور جب تک ہم نے یہ بھی ملائزہ فرمایا کہ سانیا اور شعب کی جوڑی رہی بڑی کمال لگتی تھی پہلے بھی افوائیں اڑی کے بے ممکنہ طور پر طلاق لے چکے ہیں کیونکہ افوائیں جب اڑتی ہیں تو چنگاری ضرور ہوتی ہے جو شولہ ہوتا ہے شولہ سے پہلے چنگاری ضرور ہوتی ہے جس سے یہ پتہ جلتا ہے کہ کچھ دال میں کچھ کالا ضرور ہے ویسے ہمارے سامنے یہ خبریں آئیں اچھا سنا جعبید صاحبہ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کے ساتھ غالباً حراسانی کے واقعات پیش آئے اس میں ان کی کیا غلطی ہو سکتی ہے اگر غلطی ہے بھی تو وہ تو پھر شوہ ملک صاحب کی غلطی ہونی چاہیے آپ نے سنا جعبید صاحبہ کو اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے دوران شدید حراسانی کا نشانہ بنایا یعنی شاؤٹ کیا اور جب وہ گزر رہی ہوتی ہیں تو آپ الفاظ کستیں جملے کستیں اور گالیاں نکالتے ہیں جو کہ نہیں نکالنی چاہیے اگر کسی کی زندگی کا کوئی ذاتی فیصلہ ہے تو آپ تنقید بھی آپ آئے نا بعض اپنا دور پر اگر آپ اپنا کوئی موقف رکھتے ہیں سو آئیں ویڈیا پر اور سوشل ویڈیا تو آپ کے موبائل کے ایک بٹن دبانے سے اہن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ جو بھی اس موضوع پر بات کرنا چاہیں گے وہ آپ بتا دیں گے لیکن ہم نے بار بار یہ دیکھا کہ لوگوں کی بس نہیں ہوئی لوگوں کا بس نہیں جرلادنا کہ وہ کوئی کچھ کر نہ دیں سو سانیہ مرزا صاحبہ کو بھی شدید ترین مشکلات کا نشانہ بننے کے بعد سنہ جاوید کو جو نشانہ بنایا گیا وہ بڑا حیران کن تھا بڑا افسوسناک تھا جب وہ اسٹیڈیمز میں جاتی سو ہم دیکھتے کہ ان کی جو تضحیق ہے ان کی توہین ہے ان کی تحقیر ہے وہ ہو رہی ہوتی تھی یہ سب کے سامنے بارال اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ